اس ہفتے یہ ہوا ہو ایک اتنا وحشت زدہ جرم ہوا ہو اس کے ارد ارد اتنی اٹنشن ہو پورے ملک کے اندر سے خواتین اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں ٹیلیویجن پہ دیکھیں وہ اپنی سٹوری سنا رہی ہو وہ اپنی فیلنگ آف انسیکیورٹی بیان کر رہی ہو جہاں ایک مرد کو پبلک لائف کے اندر اپنی بیزتی کی کیشو ہوتا ہے وہاں خاتون کہہ رہی ہو کہ مجھے بیزتی نہیں جی مجھے اپنی جان کا ایشو ہوتا ہے اس پبلک سناریو میں پبلک لیونگ میں اس جیسی فضاء کے اندر کشمیر میں ایک الیکشن کے دوران علی عمین گنڈاپور صاحب جو کہ پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے وہاں سے ہیٹڈ کیمپین چلا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی ایک ہیٹڈ کیمپین چل رہی ہے جس کا ہم نے کل تنقید بھی کی تھی جو انہوں نے جمیرمہ خان کو ان کی مذہب کے حوالے سے تنقید کرنے کی کوشش کی اور ان کے بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی وہاں علی عمین گنڈاپور صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو اس طرح جواب دیا میں دو باتیں کروں گا پہلی بات کہ مریم ڈاکورانی سن لو تم نے کہے نا کہ جیسا مو ویسا تھپڑ اب سن تیرا دادا لوہار تھا تو نے جاں موڈی کو اپنی بیٹی کی شادی پہ نے بلایا اس وقت اس کو نظر نہیں آیا کہ یہ موڈی ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے ہماری بیٹیوں کی اسپدری کر رہا ہے ہمارے بچوں کو اندھا کر رہا ہے مازور کر رہا ہے اور تُو نے جو حسین تیار ہو کے بتیس کلوں کا سونہ پینا ہوا تھا خدا کی قسم تیرے دادے کے دکان میں گوال منڈی میں اتنا لوہار ہی تھا یہ ہمارا پیسہ ہے میرا لیڈر بیٹھا ہے میرے پاس باتیں بہتے ہیں کہ اگر تھپڑ مارنے پہ ہم آئے تو جو ہمارے پیسوں سے آٹھ کروڑ روپے سے تم نے سرجری کرائی ہے اتنے تھپڑ پڑے گے کہ تمہاری شکل سامنے آ جائے گی یہ سرجری اتنے تھا جائے گی تمہاری دوسرا وہ ذرداری میسٹر ٹین پرسٹ اس کے اپلو رانی آ جاتی ہے یہاں پر جب عمران خان نے آواز لگائی خودداری کی اور انکار کیا اور جوان دیا امریکہ کو کہ ایبسلوٹلی ناٹ تو یہ چلا گیا سی وی لے کے کہ مجھے نوکری دے دو میں ہر کام کروں گا مجھے نوکر بنا لو اپنا دس دن پھر تارا کسی نے ملاقات نہیں کی یہ آپ پر اپران بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے بڑی چیز بنے ہوئے ہیں ان کی یہ حیثیت ہے دنیا میں اب یہ یہ ساب جو یہ موڈی کا یار کا الزام لگا رہے ہیں کشمیر میں یہ خود ایک انویٹیشن تو بائیلنس ہے اس کے علاوہ یہ جو پیسوں کی چوری کا الزام لگا رہے ہیں وہ ایک الگ لیول پہ آپ ڈیسیک کر سکتے ہیں کہ وہ جائز ہے نا جائز ہے لیکن جب یہ یہ ایک خاتون کے اوپر اس کی وہ جس طرح لگتی ہے اگر وہ کسی طریقے سے اپیلنگ یا خوبصورت لگتی ہیں تو اس کا جواز علی امین انڈاپور صاحب نے یہ بنایا ہے کہ اس لیے ہیں اس لیے انہوں نے آٹھ کروڑ روپے کی سرجری کروائی ہے تو پہلے تو یہ الزام کہ خاتون کو نیچہ دکھانے کے لیے ایک ستائی اس کے اوپر تنقید کی جائے کہ اگر جیسے شاید ان کی شکل و صورت ویسی نہیں ہوتی جیسی ہے تو پھر شاید وہ اتنی سنجیدگی سے لوگ ان کی بات سنتے نہیں یعنی کہ پہلے تو آپ ستائی طور پر یہ تنقید کر رہے ہیں دوسرا پھر آپ اس تنقید کے ساتھ یہ ایک بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا بھی ہے اپنے ساتھ تیسرا الزام لگا رہے ہیں کہ لوگوں کے پیسوں سے چوری کر کے اپنے حسن کے اندر اضافہ کیا ہے اور پھر سب سے زیادہ گھنونی بات اس بات کو تشدد کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مار مار کے یہ پیسے جو ہیں آپ تشدد کا نہ صرف اظہار کر رہے ہیں آپ اس تشدد کی تھیرٹ دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اس تشدد کی تھیرٹ ایک عورت کی طرف پوز کر رہے ہیں اور اس کی شکل و صورت کے حوالے سے دے رہے ہیں اور اس سب کچھ کو ہم نے سوچا تھا کہ کئی تنقید آئے گی اس طرح کی باتوں پر یہ قابل برداشت نہیں ہو سکتی کم از کم ان کو کابینہ سے نکال دیا جائے گا تو آج ٹوٹر پر تمام پی ٹی آئے کی آلہ عدداران جو ہیں وہ آئے سٹینڈ ویڈ علی امین گنڈاپور یعنی کہ علی امین گنڈاپور کے ہم ساتھ کھڑے ہیں کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ان کی اس بات کا اور ان کی عمومی طور پر تمام سٹانسز کا دفاع کر رہے ہیں اور دفاع اس طرح سے کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ کس طرح کے ہیں دیکھو انہوں نے بھی کبھی کوئی باتیں کی ہوں گی مجھے اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسری طرف کتنے پی ایمل نون کی طرف سے جہالت زدہ باتیں ہوئی ہوں گی لیکن میری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک کابینہ ایک الیکٹیڈ پارٹی کی کابینہ اس طرح کی تشدد زدہ زبان فگرڈ زبان اگر کوئی ایک خاتون کے خلاف استعمال کرے وہ خاتون آپ کو جتنے بھی بری لگتے ہیں ایک ایسے ہفتے کے اندر کہ جہاں پر ایک گھنونہ جرم خاتون کے خلاف ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے خواتین کے حقوق اور ان کی وائلنس اور سیفٹی کے حوالے سے پورے ملک میں کانورزیشن جاری ہو تو کم از کم کوئی ریپرکشن یا سینسٹ ہونا چاہیے کم چپ رہے ہیں اگر نہیں بولنے کے قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لیکن ساتھ دینا ہے ایک ایک شخص کا اس حوالے سے اور یہ میں نے حسد عمر صاحب کو ٹوٹر پر دیکھا ہے I stand with علی امین گنڈا پور کہتے ہوئے علی حیدر زہدی صاحب کو دیکھا ہے دیگر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ابھی حال میں جو میں اپنا انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا تو ان دونوں کو تو دیکھا ہے یہ منسٹرز ہیں پروگریسیف سمجھے جاتے ہیں یہ پوری چیز میری سمجھ سے کم از کم بہار ہے ورید صاحب لیکن انفورچنیٹ ہے لیکن سمجھ تو بالکل آتی ہے اور یہ بات واضح ہے کہ جہاں الیکشن رولز کی خلاف ورزی میں گنڈا پور صاحب کو خان صاحب نے خاص کر اپنے ساتھ رکھا جلسوں میں ساتھ رکھا قوانین کی خلاف ورزی میں ساتھ رکھا تو آج سمجھ آتا ہے کہ ساتھ کیوں رکھا ایک تو گنڈا پور صاحب نے جو ساری باتیں کی ہیں they are imputed to پرائم منسٹر عمران خان میں یہ سمجھوں گا کہ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے خود کہیں ہیں یا کہلوائی ہیں ہاں اس کا کوئی میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ سارا سیناریو ساتھ جوڑیں تو ذمہ داری جو ہے وہ بے شک کہ خان صاحب پر اس کی آتی ہے انہوں نے الیکشن رولز کی خلاف ورزی اپنے ناک کے نیچے ہونے دی اور اس طرح کی باتیں اپنے سامنے جو ہے وہ انٹرٹین کی اور دیکھیں جفری صاحب یہ جو کیابنٹ کے منسٹرز کی سپورٹ ہے یہ بھی اشارہ بھی اشارہ اسی طرف کرتی ہے کہ یہ عمران خان سپانسرٹ باتیں تھیں ورنہ ان کیابنٹ والوں کو کیا پڑی تھی کہ اس حد تک گنڈاپور صاحب کی اس طرح کی باتوں کی سپورٹ میں وہ آ جاتے